نگران وفاقی حکومت نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی نگران وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی ہے جبکہ سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی سمری وزارت قانون نے بھیجوائی تھی چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سماعت چودہ نومبر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودہ نومبر کو اٹرنی جنرل سے دلائل طلب کر رکھے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں شازے ملک سے شازے ملک سائفر کیس سے متعلق کی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے لیے وزارت قانون کی جسمری منظور کر لی گی ہے جس پر نگران پی ٹرائل کے لیے وزارت قانون کی جسمری منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سماعت جنرل سے کل چودہ نومبر کو ہوگی اور عدالت چودہ نومبر کو یہ ترنی جنرل سے دلائل جنرل سے وہ طلب کر رکھے ہیں اس کے لیے چیرمن پی ٹی آئی شاوند قریشی کے خلاف جو چودہ نومبر کے سائفر کی سماعت ہے ایڈیلا جیل میں ہوگی اور جو چیرمن پی ٹی آئی اخلاف سائفر کیسی جیل ٹرائل کی منظوری کے لیے وزارت قانون کی وفاقی قبینا کو سمری ارسائل کی گئی ہے سمری میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ اور افیشل سیکریٹ کی عدالت کے جیج عبدالستان نے جیل ٹرائل کی سفارش کی ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کو جو درپیس کیوٹی خرچات پر جیل ٹرائل کی سفارش کی گئی اور سمری کے ساتھ جو سپیشل برانچ کی جو ٹرائل رپورٹ ہے اور فاضل جج کی سفارش کی قابی بھی جو ہیں منظوری کی گئی ہے اس کے علاوہ چیرمن پی ٹی آئی کی جو اوپن کورٹ سماعت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواد جو ہیں ذریعہ التباہ ہے جی ٹھیک ہے شاہ سے ملک ہمارے ساتھ ہی رہے گا خبروں کی مزید تفصیلات بھی آپ سے جانیں گے